موسیقی 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 آپ سے تعریف کرا دوں نوجوان ہیں ٹیکنالوجسٹ ہیں اور انونٹر بھی ہیں ایک طرح سے ان کی کچھ پیٹنٹس بھی ہیں اور پوری جد و جہد کا راستہ زندگی میں انہوں نے اپنا خود بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے اور کچھ پلینز بھی رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے اور کچھ گائیڈ لائنز بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے قدموں پر خود کیسے کھڑے ہو سکے رول موضل آپ کا تعریف میں کراتا ہوں اپنے نوجوان دوست جناب ریحان اللہ وانہ سے جو ایک ٹیکنالوجسٹ ہے بہت بہت شکریہ ریحان صاحب سٹوڈیو تشریف لانے کا آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں یہ آیا دو شخصیت یہاں ہی بل گیٹس بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بہت انونٹر ایک سو چودہ سے زیادہ چیزوں کا موجد تومس علوہ ایڈیسن میرے ذہن میں آیا وہ وہ سکول ڈراؤپ آؤٹ ونسن چرچل ذہن میں آیا وہ وہ کالیج ڈراؤپ آؤٹ جو بعد میں ایک سسسیسول پولیٹیشن کے طور پر آیا یہ سکول ڈراؤپ آؤٹ میں اور اچیومنٹ میں کچھ قدر مشترک ہے یا فلوک لگ جاتا ہے یا سکول انہیں وہ کیٹر نہیں کر پا رہا ہوتا جس طرح ان کی ایک سوچ کی نحط چل رہی ہوتی ہے گفتگو یہاں سے شروع کریں اسلام علیکم سوال بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور نوجوانوں میں شمار کرنے کا اب تو نوجوانی چاہ رہی ہے نوجوانی جو تھی میں نے اصل میں کام شروع کیا تھا جب میں تیرہ سال کا تھا تیرہ سال کے تھے تو اس وقت جو تھی وہ جوانی بھی نہیں آئی تھی نوجوانی بھی نہیں آئی تھی اس وقت زیادہ مزہ آتا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے اور تاجب کرتے تھے اب تو بابا جی بنا دیتے تھے اچھا کام کیا مدد تیرہ سال کے عمر میں شروع کیا کیا تیرہ سال کے عمر میں میں کامڈور سکسٹی فور ایک کمپیوٹر ہوتا تھا اور اس کے گیمز ایکچینج کرتا تھا اچھا تو اس کے گیمز ایکچینج کرنے سے کاروبار شروع کیا ہے اس سے جب چھوٹے تھے تو سٹیشنری کے آئیٹمز عید کے بعد جو بچوں سے عیدی نکلوا لیتے سٹیشنری کے آئیٹمز گیج دیتے تھے تو ہمارا فیملی کا تعلق بزنس سے ہے تو اس لئے شاید درگ میں کچھ شمار زیادہ ہے آپ کا سوال جو ہے وہ ہے کہ ڈروپ آؤٹ سے کوئی مساعدت ہے ہوتا کیا ہے کہ سکول والے سارے بچوں کو ایک ہی طرح سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے جو بچے ہیں وہ ایک ہی ڈیزائن سے جیسے مشین سے نکلے ہو اور اسی مشین سے آپ سب کو آپ سب کو آپریٹ کر آرہے ہو تو سکول کا جو سسٹم ہے میرے نزدیک سو سال پہلے بنایا گیا تھا اور سکول کا جو سسٹم ہے اس کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر کافی اس رینوویشن کی کہلی جے یا اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کا دل ہی لگا پڑا ہی میں جب میں انٹر میں تھا اور انٹر کے جو کتاب تھی وہ نائنٹین فٹی سیون میں چھپی ہوئی تھی اور اس کے اندر فوٹو کاپی بنانے کے جو طریقہ تھا کہ کپڑے کو گرم کریں اور اس کی اوپر پانی لگائیں اور اس کی اوپر کچھ لکھیں اور اس طرح سے فوٹو کاپی بننے گی اور میں بزنس اپنا کرتا تھا اس وقت اور ایوز سیلنگ انٹرنیٹ سرویس ای میل سرویسز ایڈ در تائم تو پڑھائی میں دل کیسے لگے گا اگر علم ہی نہیں مل رہا تو رٹہ لگانے میں کچھ دل نہیں لگا لیکن علم حاصل کرنے کا شوق دیفرینٹلی تھا لیکن رٹہ لگانے کا شوق نہیں تھا تو ماتس میں اچھے نمبر آتے تھے اکاونٹنگ میں اچھے نمبر ایسے بزنسز یا ایسے جو سبجکس تھے جس کے اندر کوئی کریٹیویٹی ہو اس کے اندر مزا آتا تھا لیکن جو رٹہ فیکیشن کیا ہے وہ ہمارے بچے کہتے رٹہ فیکیشن is the only qualification for graduation so that's not what I وہ آپ کی دیسنیشن نہیں آپ اس طرف نہیں سوچ رہے تھے so I did I never went up to a proper inter I never went to a proper b.com but I did study them آخر کے دو ہفتے میں کتاب لائے اور اسے جو جو پڑس کے exam پاس کر لی ہے that's about it but I was never I never attended a school ایک دن گیا تھا میں نیشنل کوالج میں زیادہ انٹر کے بات اتنا جب میں غفیر تھا اور رشو تھا کہ میں نے کہا رہا میں آندہ نہیں جاؤں گا but I did pass my exam یہ جو technology ہے like internet ہے یہ ایٹی ہے اس کے لیے ایک عمومی تصور تو یہ ہی ہے کہ basic schooling بھی بہت اچھی ہوئی 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 ہو بلکہ اس کی advance کوئی education بھی ہو تو یہ aptitude آپ کا اس طرف کیسے آیا یا آپ کا introduction جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بعد play games تھے جو آپ exchange کرتے تھے کیا اس سے کہیں سے آپ نے route نکالا اپنا جی Commodore 64 کے پہلے میں games exchange کرتا تھا پھر میں نے بیشنا شروع کیے پھر میں نے یہاں پر ریلیس کرنا شروع کر دی پاکستان میں کیا ہیومن ریکوارڈنگ نہیں ہوتی تھی تو امی کو بڑا کنوینس کیا کہ جی میں قرآن شریف کا ریکارڈ کروں گا تو اس کے لیے انہوں نے فنڈنگ کری اس کے لیے میں دیوائیس خریدی اس کی کپی بنائی موڈم بنایا اور سپیڈ انکریز کرنے کی دیوائیس بنائی اس پہ اتا بڑا بڑا made in pakistan لکھا اور وہ انفورچنیٹلی زیادہ نہیں بیچ سکا جاہاں made in pakistan لیکن سے نہیں بیچ سکا نہ رہنے کی کمی دیبا Vieux موڈم اگری ان نخری موجود چوچے اجوب چی د referendum جوای ڈیگل چی د اللہ موڈم چی دانے یہی ہوتا ہے کہ رٹہ لگا لیجے اور جتنی بڑی آپ نے جتنی سپنیاں بھر دیں زیادہ نمبر مل جائیں گے کہ آپ کے ایکزام کے نمبر دی جائیں گے اور یہ سفر آپ کا شروع ہوا آپ نے ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا اب آگے کیسے بڑے آپ ISP کے اندر I was bumped in I was selling fax modems so I saw an ad one day somebody wanted resale email services اس وقت پاکستان میں صرف دو email services ہوتی تھی تو ان میں سے ایک کا میں نے distribution لے لی اور ان کی help کرتا میں fax modems بیچتا تھا I used to sell UPS's so I was sent by the EPB فقیم سے ہی اور دیکھنے میں ایک بھی اسے میں آسطرالیا اور پر دیکھنے میں نے اسے سا میںafarہاً سا میں دیکھنے والمی nossa پاس صرف مدربتا بین ازیب طلوب مزید باتو جنوب کاری Parی Pl сбراہاً پڑھنے اور اسے کا کچھ رہا ہوں جوہاں ہمارکتے ہیں وگر تو اس کی کچھ کی بھی اپنی باتتا ہے اس کے ایسپ سے دیکھنے میں ہوا دگی ایس کے بعد ہے اس کے پر لئے اس پر آئیں ریحان اللہ اللہ صاحب سے ہماری گفتت تو بجاری ہے ینگ انٹرپیراؤ ایک رول موڈل ہمارے نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کیا بلکہ ہم سب کے لیے یہ رول موڈل ہیں یہ